ماہ رمضان کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے یعنی یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اللہ کریم اس میں ہمیں جو بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا حکم دیتا ہے جو ہمیں روزوں کا حکم ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھوکا پیاسا رہیں گے تو ہمیں غریبوں کے بھوک پیاس کا احساس ہوگا اور جب ہمیں ان کے بھوک پیاس کا ان کے تکلیفوں کا احساس ہوگا تو ہم پھر ان کی مدد کریں گے ہم ان کے کام آئیں گے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے آپ اپنے عروس پڑوس میں دیکھئے ضرورت مندوں کو دیکھئے اپنے گاؤں میں دیکھئے محلے میں دیکھئے جو آپ کو نظر آئیں ضرورت مندوں آپ ان کی ضرورتیں پوری کیجئے بے پناہ عجر و سواب ہیں اور خود اگر آپ اپنے گھر والوں اپنے بیوی بچوں اپنے والدین کی خرچ میں اگر کشانگی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی اس ماہ مبارک میں جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے بچیے لیکن ان کو اچھے سے اچھا کھلائیے ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کا ایک فرمان ہے حضرت سیدنا زمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں اپنے اہل و ایال اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین اپنے گھر والوں پر اور اپنے اڑوز پڑوز کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کشانگی کرو ان کی دل کھول کر کے خدمت کرو اور انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤ کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے یعنی جتنا ثواب ہمیں اللہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے پر عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اس ماہ مبارک میں اپنے بیوی بچوں اپنے اڑوز پڑوز کے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرنے پر عطا فرماتا ہے اس لئے اگر اللہ نے نوازا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنے اگل بگل کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں اپنے خاندان رشتہ داروں میں دیکھیں جو لوگ ضرورت مند ہوں اور ان کی جو حاجتیں ہوں اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں حضرت سیدہ عمر فاروق آزم فرمایا کرتے تھے جب ماہ رمضان آتا تو آپ فرماتے اس مہینے کو خوش آمدید اس ماہ مبارک کا استقبال ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے آپ فرماتے کہ ماہ رمضان خیر ہی خیر ہے چاہے اس کے دن کے روزے ہوں یا رات کا قیام ہو اور رات کی تراویہ اور تحجد کی نمازیں ہوں سب خیر ہی خیر ہے اور فرماتے کہ اس ماہ مبارک میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے راہ خدا میں مال لٹانے کا عجر و سواب ملتا ہے اسی لئے آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ویسے تو چاہے کوئی بھی سال کا مہینہ ہو کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم کے در اقدس سے کوئی سائل کوئی منتخالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا تھا مگر جب ماہ رمضان آتا تو اس میں حضور بڑھ چہ کر کے سخاوت کیا کرتے تھے کسرت کے ساتھ لوگوں کی امیدوں سے بھی زیادہ انہیں عطا فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں حضور ہر قیدی کو آزاد کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام تو تسلیم کے سخاوت کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے زوردار آندھی چلتی ہے نا تیز ہوائیں فرماتے ہیں تیز ہواوں سے بھی زیادہ حضور اس ماہ مبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے اتنی کسرت کے ساتھ مال غریبوں میں لٹایا کرتے تھے کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے یہ شہر المواسات ہے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ایک دوسرے کے کام آنے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کا یہ مہینہ ہے تو اگر اللہ نے ہمیں آپ کو نماز آئے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم لوگ اپنے محلے پروس میں دیکھیں اپنے گاؤں میں دیکھیں اپنے خاندان رشتہ داروں میں دیکھیں جو بندہ ہمیں حاجت مند نظر آئے اس بندے کی حاجت پوری کریں اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو چپل دے دیں کسی کو ایک جوڑا کپڑا دے دیں مگر دکھاوے کے لئے نہیں ناموری کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں نو سیلفی نو کیمرہ نو فوٹو نو شوشل میڈیا آپ بس اپنے اللہ کی رضا کے لئے چپ چاپ جائیں اور مٹھی بند کر کے کسی غریب کی حاجت پوری کر دیں یاد رکھیں جس کے لئے ہم کر رہے ہیں نا جس کی خوشی کے لئے جس کی رضا کے لئے اور جو ہمیں عجر دینے والا ہے وہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کی کتنی مدد کر رہے ہیں اور وہی بہترین عجر اس کا دے گا اس کو سیلفی اور فوٹو اور کیمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے غریبوں کی غربت کا مزاق بنائے بغیر چھپ کے رات کے اندھیرے میں کسی غریب کی مدد کر دیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جو کسی حاجت مند کی دنیا میں ایک حاجت پوری کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا اللہ کل حاشر کے دن اس بندے کی مدد فرمائے گا